پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کس دنیا کو دارالابطلہ بنایا ہے یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے یہ ایک امتیان کا ہے جہاں پر انسان اللہ کا امتیان دینے آتا ہے اس امتیان کی کچھ سوالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انبیئے اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے ہیں اور انسان اس دارالابطلہ امتیان میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا امتیان دیتا ہے گوئے کہ یہ مقام رہنے کا مقام نہیں ہے یہ صرف امتیان دینے کا مقام ہے مستقل رہنے کا مقام آخرت ہے تو چونکہ یہ دنیا دارالامتیان دارالابطلہ ہے اس لئے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی احوال قائم کر رکھے ہیں ایک نیمتوں کی احوال ہیں اور دوسرے مصیبتوں کی احوال ہیں گوئے کہ یہ دنیا نیمت اور مصیبت سے مرکب ہے کہیں نیمتیں ہی نیمتیں نظر آتی ہیں کہیں مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آتی ہیں لیکن دونوں طرح کی احوال سے مقصود اس بندے کا امتیان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیمتوں میں رہ کر اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے یا نہیں یا مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اپنے مالک سے بیزار ہوتا ہے یا نہیں تو گوئے کہ مصیبت ہو یا نیمت ہو دونوں طرح کی احوال میں اس انسان کا گوئے کہ امتیان مقصود ہے اور امتیان کس چیز کا امتیان اس انسان سے اس کے صبر کا لیا جاتا ہے انسان کے صبر کا امتیان ہے کہ نیمتیں دیکھ کر اور نیمتوں میں مبتلا ہو کر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں مصیبتوں کا شکار ہو کر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کیونکہ زندگی کے کوئی بھی حالت انسان پر تاری ہو ہر حالت میں انسان صبر کا مہتاج ہے اس لئے حدیث پر فرمایا کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ صبر ایسی عجیب و غریب چیز ہے طبیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہے وہ صبر ہے تو دیکھو نیمتوں میں بھی صبر کا مہتاج مصیبتوں بھی بھی صبر کا مہتاج ہر حال میں صبر کا مہتاج کیونکہ ظاہر ہے کہ دن رات کی احوال اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ایسی حالتیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہیں اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہیں وہ حالتیں یہ پسند کرتا ہے مطبع انگری ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے حکومت و اختدار عطا کیا ہے جو ہے طاقت و سروت عطا کیا ہے گوہ ہے کہ یہ ساری کس ہے دنیا کی جو نیمتیں اس کے پاس ان نیمتوں اور طاقتوں میں بھی یہ صبر کا مہتاج ہے دوسری یا حالت ایسی ہے جو موافق نہیں ہے اس کی طبیعت کے مخالف ہے تو طبیعت کے مخالف جو حالت ہے اس میں بھی یہ صبر کا مہتاج اس لئے گھپوک ہے افلاس ہے ذلت خاری ہے پریشانیاں ہیں جسمانی تکلیف ہے مالی نقصان ہے یہ تمام وہ حالتیں ہیں جو انسان چاہتا نہیں ہے انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کی طبیعت کے خلاف ہیں اب اس کے اندر بھی صبر کا مہتاج تو گوہا کہ موافق حالات ہوں تو بھی صبر کا مہتاج ہے اور مخالف حالات ہوں تو بھی صبر کا مہتاج ہے دونوں صورتوں میں یہ صبر کا مہتاج گوہا کہ یہ انسان جو ہے یہ جو صبر کا مہتاج رہتا ہے اس لئے فرمایا کہ صبر ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے والد بات ہے کہ مصیبتوں کے اندر یہ زیادہ صبر کا مہتاج لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اس سے بھی زیادہ صبر کا مہتاج ہے کیونکہ انسان کے بعد جب طاقت ہے قوت ہے عہدہ اختدار ہے سروت ہے ساری طاقتیں اس کے پاس اب اگر اس طاقت کی حدود کے اندر رہ کر اس کا جائز استعمال نہیں کرتا اور حدود سے تجاوز کرتا ہے یہ گوہا کہ دنیا کے در ایک فرونیت اختیار کر لیتا ہے حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے تو گوہا کہ اس نے صبر اور تحمل کا دامن چھوڑ کر آنا ربکم العالی کا نعر لگا دیا دارا جاتا ہے ترجم بھیophèn جاتا ہے